سکردو کے تقریباً اٹھارہ سے بیس کلومیٹر ڈانسٹریم دریائے سندھ شیوک اور شگر کے سنگم پر واقعے کٹزرہ ڈیم پاکستان کے لئے تاریخی انقلابی اور عظیم و شان منصوبہ جو گلگت بلتستان کے دل فریب سرسابز اور سٹریٹیجک طور پر انتہائی اہم علاقے میں تجویز کیا گیا ہے یہ مقام اپنی جغرافیائی ساخت کی وجہ سے ڈیم کی تعمیر کے لئے انتہائی موضوع سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک تنگ ہاتی میں واقع ہے جو ڈیم بنانے کے لئے مثالی ہے کٹزرہ ڈیم کی تجویز کردہ انچائی تقریباً آٹھ سو سے نو سو فٹ ہے جو اسے دنیا کے بلند ترین ڈیموں میں سے ایک بناتی ہے اس کی تعمیر کے لئے رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ آر سی سی کا استعمال کیا جائے گا جو لاغت کو کم کرے گا اور تعمیراتی وقت کو تیز کرے گا ڈیم میں جدید سپل ویز ڈیزائن شامل ہوگا جو سلاب کے دوران اضافی پانی کو محفوظ طریقے سے نکالے گا موزن ناظرین پاکستان اس وقت پانی کے شدید مسائل سے گزر رہا ہے جہاں ایک طرف ملک شدید بارشوں اور جان لیوہ سلابوں سے دوچار ہے تو دوسری دفت چند ماہ بعد پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوگا اس وقت حتیٰ کہ لوگوں کو پینے کے لئے پانی بھی میسر نہیں ہوتا جبکہ سستی رینوبل انرجی کی کمی کے نتیجے میں بھی ملک و سنگین چیلنجز کا سامنا ہے جو معیشت زراد سنت اور عوام کی روزمرہ زندگی پر گہرے منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں انیس سو سنتالیس میں ازادی کے وقت فیکس پانی کی دستیابی پانچ ہزار دو سو ساٹھ کیوبک میٹر تھی جو اب کم ہو کر صرف ایک ہزار کیوبک میٹر تک رہ گئی ہے جو آدمی میار کے مطابق پانی کی قلت کی خطرناک حد کے قریب ہے موجودہ وارٹر سٹوڑی سسٹم جیسے کہ تربیلہ ڈیم 6.8 ملین ایکر فیٹ اور منگلہ ڈیم 7.9 ملین ایکر فیٹ کے ساتھ صرف 30 دن کا پانی زخیرہ کر سکتے ہیں جبکہ مونسور پر انحصار کرنے والے ممالک کے لئے کم از کم 120 دن کا زخیرہ ہونا ضروری ہے کٹزرہ ڈیم ان تمام مسائل کا ایک جامعہ اور دیر پہ حل پیش کرتا ہے رپورٹس کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا جو 35 ملین ایکر فیٹ پانی زخیرہ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے یہ کالا باگ ڈیم جس کی صلاحیت 6 ملین ایکر فیٹ اور دیامیر بھاشا ڈیم 8.1 ملین ایکر فیٹ والے ڈیم سے کئی گنا زیادہ ہے ڈیم میں پانی کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 500 سے 600 فیٹ ہو سکتے ہیں جو اس کی زخیرہ کاری کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے ڈیم سے پانی کی تقسیم کے لئے نہری نظام کو جدید کیا جائے گا جو پانی کے زیادہ کو کم کرے گا یہ پانی نہ صرف زراد کے لئے آپ آشی کو یقینی بنائے گا بلکہ شہری علاقوں میں پینے کے پانی کی فراہمی سنتی استعمال اور محولیاتی تحفظ کے لئے بھی استعمال ہوگا اس کے علاوہ کٹزرہ ڈیم 15000 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو چین کے 3 گوجس ڈیم جس کی صلاحیت 22500 میگا وارٹ اور اٹائپو ڈیم جو 14000 میگا وارٹ تونائی پیدا کرتا ہے ہمارے اس ڈیم کا ان بڑے شہکاروں کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے گا کٹزرہ ڈیم کا پاور ہاؤس زیر زمین بنایا جائے گا جو زمین کے سطح پر محولیاتی اثرات کو کم کرے گا جس کی مستقبل میں اضافی ٹربائنز لگا کر 15000 میگا وارٹ سے بھی زیادہ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش بڑھائی جا سکتی ہے یہ بجلی پاکستان میں گرمیوں کی زیادہ سے زیادہ طلب 30 سے 35000 میگا وارٹ کو پورا کرنے میں اہم کیدار ادا کرے گی جو تونائی کے بہران کو ختم کرے گی اور مہنگے اندھن کی درامدات پر خرچ ہونے والے چار سے پانچ ارب ڈالر کی بچت کرے گی اس کے ساتھ پاکستان ہر سال تباہ کون سلابوں کا شکار ہوتا ہے جو معیشت زراد اور انسانی جانوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں 2010 کے سلاب نے ملک کے پانچویں حصے کو زیرے آپ کر دیا 20 ملین لوگ متاثر ہوئے اور 10 بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان کیا جبکہ 2022 کے سلاب جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اور بھی شدید تھے جس نے 33 ملین لوگوں کو متاثر کیا رپورٹس کے مطابق پاکستان ہر سال 21 بلین ڈالر کا پانی سمندر میں بہنے کی وجہ سے زائے کرتا ہے کٹزرہ ڈیم اس پانی کو زخیرہ کر کے نہ صرف ان نقصانات کو روکے گا بلکہ اسے زراد بجلی کی پیداوار اور گھریلو ضروریات کے لئے استعمال کرے گا اس کی بڑی سٹوڈج صلاحات منسون کے پانی کو زخیرہ کر سکتی ہے جو سلابوں سے ہونے والے نقصانات کو کم کرے گی اور اس پانی کو سال بھر کے لئے استعمال کیا جا سکے گا کٹزرہ ڈیم کو ایک وارٹر شیڈ منیجمنٹ کے طور پر بھی ڈیزائن کیا گیا ہے جو نیچے کی طرف واقع ڈیم ہو جیسے کہ تربیلہ اور دیامیر باشا کی عمر کو بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا یہ ڈیم سکردو وادی سے آنے والے گاد کو نیچے کی طرف بہنے سے روکے گا جس کا 90% گاد سکردو ہی سے پیدا ہوتا ہے اس گاد کے بہا کو روکے جانے سے تربیلہ ڈیم کی عمر 50 سال اور دیامیر باشا ڈیم کی عمر میں 800 سال تک کا اضافہ ہو سکتا ہے کٹزرہ ڈیم کی وارٹر سٹورج صلاحت پاکستان کے خوشک اور بنجر علاقوں خاص طور پر بلوچستان سندھ اور خبر پختونخواہ میں زراد کے لئے گیم چینجر ثابت ہوگی کچی نہر ریان نہر اور دیگر وارٹر چینل سال بھر چل سکیں گے جیسے دس سے بیس ملین ایکر بنجر زمین کو زرخیز بنایا جا سکتا ہے یہ ذریع انقلاب گندم چاول کپاس گنا اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں نمائیں اضافہ کرے گا جو خورا کی حفاظت کو یقینی بنائے گا کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرے گا اور پاکستان کی ذریع برامداد کو عالمی منڈیوں میں ایک مضبوط مقام عطا کرے گا کٹ سرہ ڈیم کی سٹریڈیجک اہمیت اس کے مقام کی وجہ سے غیر معمولی ہے یہ ڈیم دریا سن پر سب سے تنگ مقامات میں سے ایک پر بنایا جائے گا جہاں دریا کا بیڈ لیول تقریباً تین سو سے چار سو فیٹ چوڑا ہے یہ تنگ گھاٹی ڈیم کی تعمیر کے لئے ایک مثالی جگہ ہے کیونکہ اس سے ڈیم کی دیوار کی تعمیر آسان اور کم لاغت ہوتی ہے اس کی جوگرافیائی ساخت اسے ایک مضبوط ہنچے کے طور پر قیم رکھنے میں مدد دیتی ہے جو اسے دیگر ڈیموں کے مقابلے میں زیادہ پائے دار بناتی ہے موزید ناظرین انڈس ریورٹ سسٹم آتھارٹی ارسا نے دوہزار گیارہ میں تجویز دی تھی کہ کٹ ذرہ ڈیم کو کالا باگ ڈیم کے مقابلے میں ترجیح دی جانی چاہیے کیونکہ یہ زیادہ پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور چاروں سوبوں کے درمیان پانی کے تنازات کو حل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے انیس سو ساٹھ کی وارٹریٹی کے تحت دریہ سندھ جہلام اور چناب کا پانی پاکستان کے لئے مقتصد ہے لیکن بھارت اپنے اپسٹریم ڈیموں سے اس پانی کے بہاو کو متاثر کر رہا ہے کٹ ذرہ ڈیم سے پاکستان اپنے پانی کے وسیل پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتا ہے جو وارٹریٹی کے تنازات کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا یہ ڈیم چین پاکستان اقسادی رہداری سیپک کے تحت گلگت بلتستان کی اہمیت کو بھی مزید بڑھائے گا کٹ ذرہ ڈیم کی عمر کا تخمینہ تقریباً ایک ہزار سال لگایا گیا ہے جو اس کی منفرد جغرافیائی اور ارضیاتی خصوصیات کی وجہ سے ہے اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ گاد کے جمع ہونے کے اثرات کو کم کرے گا کیونکہ اس میں گلیشر کا صاف پانی سٹور ہوگا جو گاد سے پاک ہوتا ہے جبکہ گاد والا پانی ڈیموں کی عمر کو کم کرنے کا ایک بڑا سبب ہے اس طویل عمر کی وجہ سے یہ ڈیم پاکستان کے لئے ایک طویل متی سرمایہ کاری ثابت ہو سکتا ہے موزید ناظرین سکردو اور گلگت بلتستان پاکستان کے سیحاتی جواہرات ہیں جہاں ہر سال ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیحہ دلفرے پہاڑوں گلیشرز اور تاریخی مقامات دیکھنے آتے ہیں کٹزرہ ڈیم کی تعمیر سے اس علاقے میں بنیادی دھانچے کی ترقی جیسے کہ جدید سڑکیں ہوتلز اور دیگر سہولیات میں اضافہ ہوگا جو سیاحت کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا واٹر فرانٹ ریزارٹس اور ایکو ٹوریزم کے منصوبوں کو فروغ دے کر سیاحت کو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اضافی آمدنی کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی مقامی سنتوں جیسے کہ مادنیات کی پروسیسنگ اور دستکاری کو فروغ دے گی جو گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے گی کٹزرہ ڈیم کی تعمیراتی لاغت کا تخمینہ دوہزار تیس میں ایک روسی کنسورشم کی تجویز کے مطابق تقریباً 12.4 بلین ڈالر ہے یہ ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ہے لیکن اس کے مقابلے میں ڈیم کے فوائد اسے ایک منافع باقش منصوبہ بناتے ہیں دوہزار بارہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تیس میں ایک روسی قیادت والے کنسورشم نے اس کی مالی آنت اور تعمیر کی پیشکش کی جو اس منصوبے کی بین و لقومی سطح پر اہمیت کو ظاہر کرتی ہے 1968 میں عالمی بینک کے ماہر ڈاکٹر پیٹر لیفٹنگ نے اس مقام کی صلاحت کی تصدیق کی تھی جس سے اسے بین و لقومی توجہ ملی تاہم اس بڑے بجٹ کے لئے بین و لقومی مالیاتی اداروں یا کنسورشم سے تعاون ضروری ہوگا کارزرہ ڈیم کا خیال سب سے پہلے 1957 میں پاکستانی انجینئر فتی اللہ خان نے پیش کیا تھا 1962 میں اس کی فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کی گی اور 1968 میں عالمی بینک نے اسے فنڈنگ دینے کی تجویز دی تاہم سیاسی ادہ میں استقام مالی مسئل اور مقامی لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا لیکن 2023 میں ایک بار پھر روسی کنسورشم کی پیشکش اور سوشل میڈیا پر مہمات نے اس کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا کٹ زرہ ڈیم پاکستان کے لئے ایک تاریخی موقع ہے جو پانی اور بجلی کے بہران سے نجات دلا سکتا ہے یہ ڈیم پاکستان کے پانی کے زخیر کو تیس دن سے بڑھا کر نوے دن تک کر سکتا ہے یہ سلاب کو کنٹرول کرے گا جبکہ سستی بجلی سے سنتیں ترقی کریں گی اور معیشت مضبوط ہوگی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کٹ زرہ ڈیم کے فوائد اور نقصانات کا بریق بینی سے جائزہ لے اور عالمی شراقہ داروں کے ساتھ مل کر اسے عملی شکل دے یہ منصوبہ نہ صرف موجودہ نسل بلکہ آنے والی نسلوں کے لئے بھی خوشحالی کا زامن بن سکتا ہے